موسیقی بیہار کے لیے بہت بار کہا گیا ہے اور شاید بیہار بھی اور دیش بھی اس کو ایسے دیکھنے لگا ہے لیکن اس ابشاپ کے پیچھے بہت کچھ ہاتھ انسانوں کا بھی ہے انسانی یوجناؤں کا اور انسانی سمویدن ہینتہ کا اور ہمارے یوجناؤں کے بننے اور چلائے جانے کے طور طریقوں کا بھی درباگے پون یہ ہے کہ ان لاکھوں لوگوں کی بدحالی کا ذمہ دار کوسی ندی کی جیونت دھاراؤں کو بنا دیا گیا یہ ندی نے اپال کے بارہ چھتر کے پاس تروینی سے اپنا سفر بھارت کے میدانی بھاؤں کی اور شروع کرتی ہے تروینی کے پاس تین دھارائیں آکے ملتی ہیں رنکوسی، سنکوسی، تاماکوسی اور وہاں سے ان کی سمبلت دھارا پھر چلتی ہے نیچے کیوں وہ باراکشترہ مندر ہوتے ہوئے چھترہ آتی ہے وہاں سے قریب 42 کلومیٹر نیچے بھارت کی سیما اور پھر قریب 270 کلومیٹر گرسیلا ہوگا وہاں تکی ندی یا تھی بھارتی سیما کے پاس ہی بھیمنگر میں کوسی بیراج ہے کوسی بیراج اور کوسی کے تٹبندھوں کا اتحاس کوسی سے سماندھت سمجھ چاہوں کا اتحاس ہے تیرپن میں جو پرستاؤ ہوا اس وقت یہ تیپ آیا گیا کہ دونوں طرف تٹبندھ بنیں گے ایک بھاراج بنا دیا جائے گا بھیمنگر کے پاس میں اور اس سے نہریں نکالی جائیں گی یہ نہر کا پرستاؤ نیپال کے حصے میں تھا چندرہ کینال کا وہ سب نہریں ہیں وہاں بنی ہوئی ابھیبی اور ہمارے یہاں پوروی کوسی نہر سے سیچائی کرنے کا قریب 7,12,000 ہیٹٹیر زمین سیچنے کا پرستاؤ تھا اور 5,28,000 ایکر زمین اس کو بھار سے سرکشہ دینے کی بات تھی یہ کوسی باندھ کا جو نربان ہوا تھا راجین درواو دیس کے پرثم راشپتی یہاں آ کر کے سویں میٹھی دالے تھے اور تب اس کے بعد لوگوں نے میٹھی ڈالنا سرو کیا تھا تو انہوں نے کہے تھے کہ یہ جو ہم کوسی باندھ بنا رہے ہیں تو اس میں ایک آنکھ میرا اس کے اندر کے لوگوں کے لیے ہی رہے گا کوسی کا پانی جو کی پہلے پونیاں سے لے کر کے سہرشاہ تک الگ الگ دھاراؤں میں بٹ جایا کرتا تھا اس میں یہ چکر ضرور ہوتا تھا کہ مکھے دھارا کوئی بھی بنتی تھی اور اس کا کرم تھا اس میں پتا تھا لوگوں کو کہ اب ندین پانی پھینچنا شروع کر دیا ہے اب یہ ادھر سے گزرے گی تو اس کی تیاری رہتی تھی لوگوں کی تڑبند بن جانے کے بعد وہ سارا کا سارا پانی اسی دس گیارہ کلومیٹر کے اندر سیمت ہو گیا تو جو پانی قریب قریب ایک سو ساٹھ کلومیٹر یا ایک سو اسی کلومیٹر کے وسترت کشیطر پر پھیلتا تھا اور ان کے دھاراؤں سے نکلتا تھا وہ پانی اب دس کلومیٹر میں محدود ہو گیا اور وہ صرف پانی ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ ساتھ آنے والی مٹی بھی ہوئی جیسے جیسے تڑبندوں کا ستی اور پریڈام سامنے آنے لگے لوگوں کے پنرواز کی آوازیں اٹھنے لگیں کیونکہ ندی کے سکریں مارگ میں رہنا جل سمادھی لینے جیسا تھا انیس سو ستاون میں تڑبند پر کام شروع ہونے کے دو سال بعد جبکہ تڑبند قریب قریب جمال پور پار کر رہا تھا یہ تیہ ہوا کہ ایک پنرواز کی یوجنہ بنے گی جس میں لوگوں کو باہر تھیتی کی زمین تو نہیں دی جا سکتی لیکن رہائشی زمین دی جائی یہ سنگٹھی تپرات تھا یا پھر وکاس کے نام پر چل رہا سماجک سڑے انتر جو ان پریوجنوں میں ان پروہبت لوگوں کی پنرواز کے چرچہ بھی نہیں تھی جنہیں اپنا سب کچھ قربان کر دینا پڑا اور ایک کمیٹی کنسٹیٹ ہوئی تھی مرا خیال ہے انیس سو چوہتر یا چھہتر میں جس میں یہ تیپ آیا گیا کہ سارا مکان بنا دینے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہو رہے انیائے کو ایک بار راستری امانوذیکار آیوگ نے گمبھیرتہ سے لینا جرور چاہا پر یہ مہم بہت دیر تک نہیں چل سکے تٹبندھوں کے نیرمار کے بعد نیرمار کے بعد ندی کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے کیا دوش پریرام ہوئے اس پہ بششکیوں کا مط برکل ساف اور سیدھا ہے کوسی تٹبند بننے کے بعد جو پروٹیکٹڈ ایریا اور انپروٹیکٹڈ ایریا کا بیبھاجن تیار ہوا اس کے کاران الگ الگ ہیت پیدا کر دیئے گئے اور ایک کانٹریکٹر انجینئر پولیٹیشن کا ایک ایسا نیکسس بنا جو کی چاہتا ہے کہ وہ سمسیا بنی رہے انیس سو آسٹھ میں جب دلی آئی ایرٹی نے وہ سٹڈی کی تھی اور اسی سٹڈی کو انیس سو چوہتر میں ریپیٹ کیا گیا اس عدیان سے پتہ لگتا ہے کیونکہ نچلا علاقہ ہے کوسی کا کوپڑیا کے آس پاس ہے وہ قریب ہر سال بارے سنٹی میٹر کی رفتار سے اوپر اٹھ رہا ہے اگر ندی کا لیول آس پاس کی زمین سے اوپر اٹھنے لگے تب تو وہ پھیلانے کا کام کرے گی ہمارا اپنا ماننا ہے کہ اس یوجنہ نے ندی کو دھرم بھرشت کیا اگر ندی کا دھرم پانی کے نکاسی ہے تو ندی کو دھرم بھرشت کیا اب وہ نکاسی کے بدلے پانی پھیلانے کا کام کرتی ہے یہ ایک irreversible damage ہے پورا ہمراسہ کا دھانتان آناند بدھوا چلے یہ بان نہیں چلے پانتان نہیں چلے راہر مروہ دھان کرچی سب کچھ اوڑے چلے روپ پڑے چلے بان بھلا سا ہمراسہ کا دورگنجل بھانے بھار میں اپیانے رہی ہے ایک دیکھ لیا ایک سرکھی دھانے بھیل بھوکھیں مورے ترے چلے دونوں اس پار کا بھی آدمی کا دکت ہے اور اس پار کا بھی آدمی کا دکت ہے لاشٹ میں گھرے گھر پانی گھج جاتا ہے تو رہنے کا سادھن تو کہیں ہے اے بان پر آتے ہیں تو بان پر آنے کا بازدو ہے تھانا پولیس آتے ہیں بہت سے آدمی آتے ہیں ہمیں آ کر کھالی کروا دیتے ہیں خالی کرانے کے بعد آپ کیا کیا جائے مزبوراں دسٹو گالی سنگا بات سنگا پھر بھی اسی پر گنجاس کیا جا رہا جب ہم بات کرتے ہیں کسی ایریا کو ڈبلپ کرنے کی تو ایک ہم لوگوں کو ہولسٹک اپروچ رکھنا پڑتا ہے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں اور ہم کیا توڑ رہے ہیں ابھی تک ہم لوگوں نے جو کوسی کو دو باندھوں کے بیچ میں رکھنے کا پریوک کیا ہے وہ بیفل ہو گیا کتنا بچہ سب گوڈی میں لے کر بھاگتی ہے لڑکوڑی سب کتنا بچہ جنگ ڈوب جاتا ہے کاس کے نام پر جو کوسی تٹھ بند بنایا گے اس کا نتیجہ ہے کہ وہ دلگتی دسلاس لوگ بھوگ رہے ہیں باندھ بننے کے بعد ہم لوگوں پر پچاس برسوں سے پانی ہی ڈھاتا جا رہا ہے مریج یدی کھٹیا پر اٹھا کر کے چوبیس گھنٹے میں پانی سے لڑ کر اس کو مکتب تک مریج بھی دم توڑ دیتا ہے تو ہمارے راج اندربابو جو وعدہ کیا تھا کہ ایک آنکھ یہ باندھ کے بھیتر والوں پر رہے گا تو ایک آنکھ ہمارا پورے ہندوستان پر رہے گا لیکن ہمارے حساب سے راج اندربابو کو آنکھ میں موٹیا بیم ہو گئے ورتمان میں تٹھ بندھوں کے بیچ گاؤں کی آبادی پہلے سے کئی گناہ بڑھ گئی ہے یعنی تین سو اسی بھارت کے اور چونتیس نیپال کے کل ملا کر کے چار سو چودہ گاؤں تو وہ پورے کا حساب کیا جائے گا تو اس سمیں اس کی آبادی قریب 15 لاکھ کے آس پاس ہونی چاہیے پنرواز کی کاغذی کاروائی اور اتھارت میں تب بھی بہت بڑا فرق تھا اور اب بھی ہے انیس سو ساٹھ میں بیلا کے پچپن تٹھوند پریت پریواروں کو پنرواز کی جمین سرکار دوارت دینے کی گھوشنا کی گئی تھی جس کی سوچی تو جاری کی گئی پر ان لوگوں کو آج تک جمین نہیں دی گئی گاؤں کے لوگ اپنی بیبسی سے پریشان ہیں اور سرکار کے روئیے سے چھپد بھر رہی ہے لڑکی کا ہام پر ہوا لے جاتے ہیں بان پر لڑکی سب کو کتھی کرمانے لے پھر تان کر یہاں سے یہاں لاتا ہے سرکار ہم لوگوں کو دیکھ نہیں چاہتا ہے جان مار دیا اور سرکار نے ہم لوگوں کو جان مار دیا اور ترچا رہا ہے ترچا کر جوان دھیچ رہا ہے سرکار سر بھوارتہ دینیے جیت کے دگے لیے لیکن جیت لاغ باند اپنا پوکٹ کا اپنا بال بچاکا پونجی پتی جمین مال مبیشی بن بیچیے ہونہاں غریب کو نکران ہی نہیں ہم سادا ساں گاؤں کی اپنا کان سا سنا جبان کے بیٹر والا سو ہم کو کوئی نیتا نہیں ہے سرکارے سے کون نیتا ہوگا لوگ جی بدحالی اور غریبی کا ہر سوچک یہاں کے گاؤں اور نیوازیوں کے جیون میں دکھائی پڑتا ہے آج کی تاریخ میں ایک کوسی کے دونوں تر بندوں کے بیچ دس لاکھ لوگ رہنے کے لیے مجبور ہیں ان کی زندگی اپیکشائی آلگاؤ کے سب سے چرم سے چرم ستی کا ایک بہت بڑا ایک ادھاہرن بن گیا ہے آپ آلگاؤ کا کوئی ادھاہرن لیں بدحالی کا کوئی بھی سوچک چاہے وہ مجبوری وش پلائن کرنے کی بات ہو یا ماتری مرتیو ہو ششو مرتیو ہو بندوا مزدوری کالازار ہو ویکلانگتہ ہو میرے خیال چاہے ان سب ہی سوچکوں پہ یہ ایک کلاکہ ہے جو بہت زیادہ بدھالی کو دش آتا ہے کئی پریبار ایک چھوٹی سی جھوپڑی رکھنے کے لیے سماجی پرتانہ جھلنے کو مجبور ہیں جو وہاں دی کٹا وہاں لائے گھر کا کسی گھے پر رکھے اچھا ہی بس نے نہیں دیا اسی گھے پر سے اس لیے اب ہم مجبوری ہو گئے ہیں ہم کو کوئی اپائی نہیں ہے ابھی ہمراہرکہ مصہروں سے گریب چھیے اسے نے ہمراہرکہ دے لے چاہے چھے کٹو نرہ بلا ٹھاہار چھے نہیں کٹو بسے بلا ٹھاہار چھے ہم مو صحریکہ دکھے چھے ہمیں کھنا رہا بے ہماری مدھار چھے ہماری مدھار چھے پیسہ ہی تینے رہ بے کٹو جے بے نہیں جے بے کونوں ٹھکان نہیں چھے ہم نے کوپ آئی نہیں ہے کوئی سرن نہیں ہے ہم کو سکے کیا کریں گے گریب آج بھی مرتے ہیں ہم سکے ہم سکے اس علاقے سے لاکھوں کی سنکھیاں میں بچے اور یوہ اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ پالنے کے لیے دیش کے کئی حصوں میں ہر سار مستحپیت ہوتے ہیں موسیقی 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 جلے کے مناہی گاؤں کی نمازی نیلم اس سمجھ سے جوڑے ایک گمبیر پہلو کی اور اشارہ کرتی ہیں گاؤں میں اتنی ساری گریبی ہے کہ ہمارے یہاں کے نوزوبک سمجھے نقس لائٹ کی طرف بر رہے ہیں اس سمیں میں اگر وہ اپرادی کرتے ہیں بندوک اٹھاتے ہیں تو سرکار اسے سجاد دے گی لیکن سرکار ابھی اس پر استیتی کو نہیں سمجھ رہی ہے جو ہمارے یہاں کے بیروزگار ہمارے یہاں کے جو بک کہاں سے مجبور ہو رہے ہیں نہ ہمارے یہاں فصل کی ٹھکانہ ہے نہ رہنے کی نہ کھانے کی نہ یتا یاد کی نہ کوئی بھی طرح کی صدائیں نہیں ہیں جب 2008 میں کشاہ کے پاس کوسی کا تڑبند ٹوٹا تو بیہار کا ایک بڑا حصہ جلبنگ نہ ہو گیا اور اسے راستری آپدہ قرار دیا گیا پر کوسی کے تڑبندوں کے بیچ رہنے والے لوگوں کے لئے پرستی نئی نہیں تھی کوساہ میں جو ہوا وہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے سبھی نے دیکھا ہے اس کی یاد تازہ ہے لیکن اس کے پہلے سات بار یہ اور تڑبند کو توڑ چکی ہے پہلی بار 1963 میں جس سال یہ بیراج بنا تھا 31 مارچ کو اس کا اناؤگریشن ہوا اور جولائی کے مہینے میں 20 جولائی کے آس پاس ندینے ڈلوہ کے پاس پشمی تڑبند توڑا پھر 1960 میں اس کے بعد اکھٹر میں ٹوٹتا ہے بھٹنیا کے پاس میں اسی میں ٹوٹتا ہے بہوروہ کے پاس میں 84 میں 89 میں 91 میں پھر جوگینیا نیپال میں اور 2008 میں پھر نیپال میں 3 بار نیپال میں اور 5 بار بھارت ورش میں تڑبند ٹوٹ چکا ہے ابھی جو 2008 میں کسا ٹوٹا اس کے لئے سرکار نے پوڑے بسپ کو اتار دیا ہوا لیکن آج ہم لوگ جو 50 برسوں سے ڈوب رہے ہیں اس پر کوئی نہیں اتارا جاتا صرف ہی کبھی کال قسمت کے روپ میں ریریف دے دیا جاتا ہے ایک وڑا چاول سال بھر کینی ہے کیا کبھی اتنے سالوں میں اتنے دشکوں میں وہ جو 12 سے 15 لاکھ لوگ جو تڑبندوں کے بیچ رہتے ہیں اور بار بار پرباویت ہوتے ہیں اجڑتے ہیں مرتے ہیں ٹکتے ہیں ان کو اس سوچ کی پرکریہ میں اس نینے پرکریہ میں شامل کیا گیا ہے کیا ان کے اتنے سالوں اور دشکوں کے انبھو کا ان کی اس ینترنہ کا ان کی دردشہ کا اس انبھو سے کوئی لاب لیا گیا ہے اس انبھو سے کچھ سبق لے کر یوجناوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس کا کوئی پرمان ہمیں نہیں لے کتنا بھی شادپون ہے کہ ان سبھی تتھیوں کے باوجود ہمارا تنتر کوشی کی باڑھ کو پراکرتک آپدہ قرار دیتا ہے آپدہ پربندھن اور باڑھ نینترن جیسے شبدوں کا ویاپک پرچار کیا جاتا ہے کوشی پرادھیکرن بھی ہے کوشی بجٹ بھی آتا کوشی کا فنڈ بھی آتا لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ فائل میں رہتے ہیں یہاں جمین پر کوئی اس کا اثر دکھتا نہیں تونیس سو ستاسی میں سوسی پیڑت وکاس پرادھیکار بنا ہوا جو وکاس پرادھیکار ہے وہ تو مرا یوہ پیدا ہوا تھا اس کے پیچھے اس کو چلانے کی کوئی نیت نہیں تھا تو اس یوجنا سے جو کچھ بھی فائدہ ہوا کس کو ہوا کیا ہوا وہ ایک وچارنی پرشن ہے کہ وہ جو تتبند بنے تھے اس سے کہا گیا تھا کہ دو لاکھ چودہ ہزار ہیکٹر زمین کو باڑ سے سرکشہ دیں گے آپ سرکار کے لیکارٹس خاندالی تو کہیں گے کہ ایک لاکھ بیاسی ہزار ہیکٹر زمین جل جمع و گرست ہے کوسی میں توریو تتبند کے پورم میں اور تیرانبے ہزار ہیکٹر زمین پششمی تتبند کے پششم میں وہ جل جمع و سے گرست ہیں اور قریب ایک لاکھ بیس ہزار ہیکٹر زمین تتبند کے اندر گئی تو ان سب کو جوڑیے تو جتنا اس علاقہ سرکشت ہونے والا تھا اس سے دھگنا تباہ ہو گیا اب نکال لیجئے آپ اپنا benefit cost ratio ایسا نہیں ہے کہ لوگ باڑ نیانترن اور آبدہ پربندھن کے چھلاوے کو سمجھ نہیں رہے ہیں اے باہ ریلیس کر دے گئے اے باہ ریلیس کر دے گئے ریلیس کر پھوسنایا اے ڈیلیس کر دے گئے سر کچھ نہیں دیا آخری تک کچھ نہیں دیا دے وہ کیا دیکھ بڑا کو چاوالہ آتھ ہی گھون دے دیا بس وہ دن سے بند کر دیا ساتھی کہا یہاں پا آپ کو پرانباس ملے گا ایسا ملے گا وہ ایسا ملے گا یعنی کتا کو روٹی دیتا ہے وہ ایسا ہم لوگ پر کہتا ہے کچھ رہا کی آبدہ کے بعد ایک بار پھر سے ساپ ہو گیا تھا کہ دوشی کون ہے پھر بھی سماسیہ کے مولکارنوں پر چرچہ کرنے سے سارے سرکاری بیبھاگ قطر آتے رہے یہاں پر ڈساسٹر مینجمنٹ کا انسٹیٹیوٹ کھلے گا آتھارٹی بنے گی سب کچھ ہوگا لیکن جلس انس آدھان ویبھاگ جو کس کا کرتا ہے ساری چیزوں کا کارن ہے وہ کبھی اس میں شامل نہیں ہوتا ایک ڈپارٹمنٹ سرکار کا پروبلم کرتا ہے اس کو کھڑا کرتا ہے اور دوسرا ڈپارٹمنٹ اس کا سمادھان کھوزنے کی کوشش کرتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی ڈائیلوگ جہاں تک ہم جانتے ہیں نہیں ڈساسٹر مینجمنٹ والے سے پوچھے کہ وہ پچھلی سال پانچ سالوں سے کیا کر رہے ہیں تو بولیں گے ہم لوگ ارتھکویک اور ہاؤس بیلڈنگ کے لیے awareness generation کر رہے ہیں تم کو اپنی priority معلوم نہیں ہے کیا تمہارا لاسٹ ارتھکویک 1988 میں ہوا تھا اس کے پہلے 1934 میں ہوا تھا اور جس دن اب آئے گا اس دن کوئی بدیا کام نہیں آئے گی اتنے دنوں سے ڈساسٹر پیپیرنس اور یہ سب نوٹنگ کی ان لوگوں نے کوسہہ میں جب ٹوٹا تو نامیں نہیں تھی جو سیکنڈ ڈیرگیشن کمیشن کی ریپورٹ ہے بیہار کی وہ کہتی ہے کہ بانوے ہزار آٹھ سو ایکڑ فٹ زمین مٹی ہر سال اوسطن کوسی کے پانی میں آتی ہے اگر اتنی زمین کا اتنی مٹی کا آپ ایک میڑ بنائیں ایک میٹر اونچا اور ایک میٹر چوڑا تو یہ بھومت دے ریکھا کے ڈھائی چکر کٹیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کوس مٹی کا کیا کریں گے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں کملا ندی کا جو تتبن سے وہاں سے جو بالو آئی ہے اور کوسی کی بالو سے یہ جمین جو واتر لوگ جمین تھی بلکل گیل ہی جمین تھی دس پندر فٹ اونچی ہو گئی ہے اگر سمگرتہ سے دیکھا جائے تو اور بھی پریوجنائیں ہیں جن کا کوسی کی باڑ اور سلٹ کٹھا کرنے کی سمجھا سے سیدھا سمبند ہے کوسی آگگنگا کی آخری سہائک ندی ہے اور کوسی کے ملنے کے کچھ ہی سمیے بعد فرق کا آ جاتا ہے وہاں پانی رکھتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ کوسی کی جو دھارہ اوپر سے آئی ہوتی ہے تیجی سے آئی ہوتی ہے اس کو اڑچن آتا ہے اس لئے اس کے سلٹ چھوڑنے کی رفتار بڑھتی ہے اور پھر دھارہ باڑھ کے سمیے میں جب آدھک پانی ہوتا ہے تو اس کو چوڑا ہونا ہوتا ہے جو سلٹ کے ہی کٹھا ہونے سے اس کی جگہ اس کے پاس کم ہوتی ہے یہ بھی کارن ہے کہ تر بندھوں پر دباؤ بڑھتا ہے پہلے جب فرق کا براج نہیں تھا تو گنگا ندی میں بارڑ کے سمیے سو فٹ سے لے کر دو سو فٹ تک نیچورل پروسس میں ڈیسلٹی ہو جاتی تھے لیکن جب سے یہ براج بنا ہے ڈیپوزیشن ہو رہا ہے سلٹ اور ہوتے 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 اتنا زیادہ ڈیپوزیشن ہو رہا ہے کیو روزن ہوتا ہے کٹا ہوتا ہے باڑ کا پرکوف ہوتا ہے اور جب گنگا میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو بیک وارٹ جاتا ہے کوسی میں جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اتحاس میں شروع کی گئی پریوزناؤں کا کہر ہی یہاں کی جانتہ کو جہلنا پڑا مجھاری سے لے کر کے پارسونی تک جو سرکشہ باندھ گیا ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملا اور اپنے منمانی سے انجینئر لوگ یہاں پہ آئے اور دوربین اگرہ لے کے آئے تھے جس سے ماپ کرنا تھا ان لوگوں کو اور من مرجی کر کے گئے اور جن کا کارن مجھے یہ بھوگنا پڑا ہم پورے سماج کو جو ندی میں گھر تو کٹیے گیا بسرتے جمین بھی کٹ گیا دوہزار دس میں ایک اور بیہار میں جہاں سکھا گھوشت کر دیا گیا وہیں دوسری اور مہا سیتو پریوجنا کے چلتے کئی گاؤں کو سی ندی میں بھہ گئے سکھاڑ گھوشت کر دیا سرکار نے اور ہم لوگوں کے طرف باڑ آ گیا ہے یہ جو مہا سیتو کے لیے جو یہ کلوجر باندھ بنایا گیا ہے اس کے بعد سے ہم لوگوں کے گاؤں میں جو ہے پانی بھڑ گیا ڈھولی ہے ڈھولی میں آپ کو ڈنگراہی ماؤڑا لگونیاں کٹائیاں جھوڑا یہ سارے گاؤں ہیں ہمارے بانینیاں میں اور ہی سنپتھا سنپتھا ٹینا ٹولا نیحل پٹھی گوٹ بانینیاں یہ سب سارا جو ہے بھا گیا کوسی ندی پر ایک مہا سیتو بنانے کی پریوجنا تو یہ پریوجنا کافی مہتوا کانکشی ہے شاید بہت لوگوں کے لیے مہتوا پورن بھی ہے لیکن اس کے کچھ تکنیکی پکشیں جو چندہ جنک ہیں کوشش ایک یا ہو رہی ہے کہ کوسی ندی کو جو ایک بہت ہی بھیاپک اور بھیاوہ ندی ہے جس جو ہمیشہ اپنی مارگ بدلنے کی لیے جانی جاتی ہے اسے دو کلومیٹر سے بھی کم ایک لگ بھگ ایک دشملہ آٹھ کلومیٹر کے ایک سکرے مارگ سے ہو کر گزارنے کا پریاس کیا جا رہا ہے ندی کو اس بہت سکرے مارگ سے گزارنے کی کوشش کی وجہ سے پانی کا اسطر کافی بڑھ جاتا ہے یہ اسطر اتنا زیادہ ہو گیا کی لگ بھگ اس مہاستیتو سے سٹے لگ بھگ پینتالیس گاؤں کے لگ بھگ پچاس آزار لوگوں کو اچانک ہی اپنا گھر بار چھوڑ کر انہیں دور دراز کی علاقوں میں راستوں پر اور باندھوں پر شرن لینے کی ستھی بن گئی لگ بھگ پینتالیس گاؤں پوری طرح سے پانی کے اندر آ گئے اور اس کے لئے انہیں کسی طرح کی پورو سوچنا یا اس سے جو کشتیاں ہوئی ان کے وجہ میں کسی طرح کی محب جی کی پیشکش نہیں کی گئی ہم لوگوں کو پتہ ہی نے چلا جے کب پانی چھوٹا کیا ہوا نہیں ہوا جب اچانک پانی آیا بار آیا تو کتنا گھر ڈوب گیا کٹ گیا بھس گیا آدمی کتنا کٹ گیا کتنا بھوک سے مر گیا بہت کوئی لیکن دیکھنے والا نہیں ہے آج بھی تڑبندھوں کے بھیتر کے گاؤں ڈیش کے پرتشتھت سرکاری بھراغوں کی اوہیلنا کے شکار ہیں اس پول کو بنانے میں سینٹرل وارٹر وارڈ پاور ڈیسرچ اسٹیشن پونہ نیشنل ہائیوے ریلوے گنگا فلڈ کنٹرل کمیشن پھر سینٹرل ڈیجائن ارگنائزیشن وارٹر ریسورس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف بیہار یہ اتنے بڑے بڑے ایجنسی انبھول ہے اس پول کے بنانے میں جس کے اوپر میں پورے دیش کی وکاس کی جمعیداری ہے اب دیکھیں یہ لوگ پول جو بنا رہے ہیں دو سے تین سال لگایا ہے ان لوگوں نے اسٹڈی کرنے میں اس اسٹڈی میں تٹبندھ کے بھیتر قریب قریب دس لاکھ لوگ ہیں اس اسٹڈی ریپورٹ میں کہیں بھی ایک سبد نہیں ہے کہ تٹبندھ کے بھیتر جو گاؤں ہے جو لوگ ہیں اس کے اوپر چا ایمپیکٹ ہوگا یہ ان کا ایٹیچوڈ ہے بھگوان جانے کہ یہ راشتر اشتر پر کس طرح کے کام کرتے ہوں گے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے کام کرنے کی جو پروسیس ہے میتھرڈ ہے کلچر ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے ہمارے ڈھولی پنچائت میں کاریب پانچ چھے بچے ڈوبے ہیں اور یہاں بنینیا میں بھی دو تین بچے ڈوب گئے کہ اتنے بڑے لوگ پچاس ہزار آدمی جب تک ہم کو پنرواز کے بیوستہ سرکار کی وڑ سے نہیں کیا جا سکتا ہم لوگ کہاں اپنا سر چھپائیں گے یہ گیمن انڈیا کے آدمی آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اس کو کھالی کرو تو پھر میں کہاں جا سکتا ہوں ہم اپنے والوچہ کو لے کریں یہ آپ سن لیجئے کہ ہم لوگ کیا بیار کرانے والی نہیں ہیں بھارت کے باس ہی نہیں ہیں پھر ہمارے ساتھ تو تیلا بیوار کیوں جو ان آکھڑوں کے آدھار پر ان تتھاکت دلکاس پر یوجناؤں کا نرمان ہوتا ہے ان آکھڑوں کے پرتی گر ذمہ دارانہ رویہ سرکاری بیواغوں کی بھومکہ پر ایک بڑا پرسنچن کھڑا کرتا ہے تو دیکارڈ کیپنگ جو ہے وہ نہایت گھٹیا میں یہ نہیں کہوں گا خراب ہے گھٹیا ہے جس پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے کوسی کی جنتہ کی سمسیاں صرف بیہار کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے دیش کے لیے بھی چھنوٹی ہے سکتے ہیں جو آپ کو کتنا پرسانی کوئی سرکار حل نہیں کر سکتے ہیں نئی سرکار محفظات دیا ہے پہلے تو سوکھا گرستی ہو سکے گا پہلے تو پھر دھان کا جو بار آیا بار سے چپٹ پہ پورا فسل کا دھان کا نقصان ہوا ہے یہ اس گاؤں کا لوگ جو ہے ہم تو خاص کر کے یہ بتانا چاہیں گے سرکار کچھ مانگنا نہیں جانتا یہ لوگ بان کا دیدر کا لوگ ہے جیسی کہ باہر آپ جائیے پنجاب بھریاناگ لوگ ہے جو نارا لگاتے ہیں بجار بند کرتے ہیں یہ گاؤں کا لوگ یہ کرنے نہیں جانتے ہیں تیجی سے وکاس کے پت پر اگر سر ہمارے دیش کو شادین لوگوں کی آواز سنائیں نہیں دیتی بیہار کے اتنا بڑا سرکاری عملہ ہے بیہار کے اتنے سبندرچیل راشتری انترہشتری اس طرح پر پر پرسدھ اور سمانت مکشمنتری ہیں اس کا جواب کیوں نہیں کھوجا جا سکا ہے یہ بڑے سوال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ بیہار کا نیا نظام بیہار چلانے بنانے والے لوگ ان چیزوں پر بھی سوچیں گے اور کچھ کر کے دکھائیں گے فیلحال سرکار سارے سرکاری بیبھاگ گیر سرکاری سنگتھن میڈیا اور ہم سب چھپ ہیں شاید ایک بڑی باڑ کے انتظار میں یا پھر ایک بڑے سماجگ بشپورٹ کے پہلے کا سرناٹا ہے اور کچھ کریں ڑ کچھ کریں گیر سفر وہ نظام مجھے ثم suppose مجھے اporter کو گورا ًا موسیقی 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 موسیقی